اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردو سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے عمیت سانون ایک کافر لوگ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں اس زبردست واقعے کے بارے میں جس میں خود ان کی باتیں مختلف ہیں خبردار میں بہت جلد پتا لگ جائے گا دوبارہ خبردار انہیں بہت جلد پتا لگ جائے گا اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِحَادَا کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا وَالْجِبَالَ اَمْتَادَا اور پہاڑوں کو زمین میں گڑی ہوئی میخیں وَخَلَقُنَاكُمْ اَزْمَاجَا اور تمہیں مرد عورت کے جوڑوں کی شکل میں ہم نے پیدا کیا وَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ صُبَاتَا اور تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ ہم نے بنایا وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَا اور رات کو پردے کا سبب ہم نے بنایا وَجْعَلْنَا النَّهَارَ مَعَشَا اور دن کو روزی حاصل کرنے کا وقت ہم نے کرا دیا وَبَنَيْنَا فَنْقَكُمْ صَبْعًا شِدَادَا اور ہم نے ہی تمہارے اوپر ساتھ مضبوط وجود آسمان تعمیر کیے وَجْعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا اور ہم نے ہی ایک دیکھتاوہ چراغ سورج پیدا کیا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَا أَنْثَجَّاجًا اور ہم نے ہی بھرے ہوئے بادلوں سے مصرہ دھار پانی برسایا لِنُخْرِجَ بِحَبًّا وَنَبَاتًا تاکہ اس سے غلّہ اور دوسری سبزیاں بھی اُگائیں وَجَنَّا دِنْ أَلْفَافًا اور گھنے باغات بھی اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِكَا نَمِنْ قَوْتًا یقین جانو فیصلے کا دن ایک متین وقت ہے يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَعْتُونَ فُوَاجًا وہ دن جب سور پھونکا جائے گا تو تم سب فوج در فوج چلے آوگے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے وَسُیِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کے سراب کی تکل اختیار کر لیں گے اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا یقین جانو جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے لِلْطَاغِينَ مَآبًا وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا جس میں وہ مدتوں اس طرح رہیں گے لَا يَذُلْقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرُوبًا کہ اس میں نہ وہ کسی تھندک کا مزا چکھیں گے اور نہ کسی پینے کے قابل چیز کا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقُا سوائے گرم پانی اور پیپ لہو کے جَزَاءً وِفَاقُا یہ ان کا پورا پورا بدلہ ہوگا اِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وہ اپنے عمال کے حساب کا کیدہ نہیں رکھتے تھے وَكَذَّبُوا بِآجَاتِنَا كِذَّابًا اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بڑھ چڑھ کر جھتلایا تھا وَكُلَّ شَيْءٍ رَحْصَيْنَاهُمْ كِتَابًا اور ہم نے ہر ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے فَذُوقُوا فَلَنَّ زِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا اب مزا چکھو اس لیے کہ ہم تمہارے لیے سزا کے سوا کسی چیز میں زافہ نہیں کریں گے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا تھا ان کی بے شک بڑی جیت ہے حَدَائِقَ وَأَعِنَابًا باغات اور اگور وَكَوَعِبَةُ رَابًا اور نوخِز ہم عمر لڑکیاں وَكَأْسَنْدِهَا قَوْا اور چھلکتے ہوئے پیمانے لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا قِذَابًا وہاں پر وہ نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹی بات جَزَاءً مِّن رَبِّكَ عَطُعُعًا حِسَابًا یہ تمہارے پرودگار کی طرف سے سلح ہوگا اللہ کی ایسی دین ہوگی جو لوگوں کے عمال کے حساب سے دی جائے گی رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا اسی پرودگار کی طرف سے جو سارے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک بہت مہربان ہے کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے سامنے بول سکے يَوْمَ يَقُومُ الْرُوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ رُحْمَانُ وَقَالَ صَمَابًا جس دن ساری روحیں اور فرشتے قطانے بنا کر کھڑے ہوں گے اس دن سوائے اس کے کوئی نہیں بول سکے گا جسے خدا رحمان نے اجازت دی ہو اور وہ بات بھی ٹھیک کہے ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ فَمَنْ شَاءَتْ تَخَذَيْنَا رَبِّهِ مَآبًا وہ دن ہے جو برکے اب جو چاہے وہ اپنے پرودگار کے پاس ٹھیکانہ بنا رکھے اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَرَّذُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرْعَابًا حقیقت یہ کہ ہم نے تم ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو قریب آنے والا ہے جیسے ہر شخص وہ آمال آنکھوں سے دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں اور کافر یہ کہے گا کہ کاش میں مٹری ہو جاتا صدق اللہ العظیم